سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سماد شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلم اگنون کی تمام سینئر قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ حمزہ شہباز، راجہ، زفر الحق، شاہد خاقہ نباسی، سردار ایاز صادق اور خاجہ عاصف سپریم کورٹ جائیں گے احسن اقبال، رانہ تنمیر، مریم، اورنگزیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہٹھرمی دھرنے کو طول دے دیا ڈنگی، پولیو، ایڈ سمیت صحت کے متعدد پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھر کے پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ بال، پیملی پلائرنگ کی ڈیوڈیاں بھی بن، خسرا، ملیریا، ہائپیٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف خاربائیوں پر بریک، ڈنگی، لاروات طلب کرنے اور ڈنگی اگاہی مہم بھی ڈسٹرگ سویس سیکچر، پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنہ دے دیا مظاہرین کے ای سی سٹی سے مذاکرات ناکام دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی طبیعت خراب بے ہوش ہو گئی ریسکیو کی ٹیموں نے طبیعی امداد پر اہم کی شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے کار، ٹرافک کا نظام درہم برہم پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام چیرنگ کراس بنگ ہونے سے ملہکہ سڑکوں پر خوفناک دباؤ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے منی جھیل بن گئی لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے علجنے لگی جنڈے کے وار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا ایمبولنس بھی ٹرافک جیم میں پھنسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی شاہیے چوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی تھمکی دی صوبائی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنہ سمجھ سے بالاتر ہے سروس ٹریکچر کی فہرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئس کا بھی احتجاج تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ انجینئس نے دھرنہ چھوڑ کر کلم چھوڑ ہرطال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئس کلم چھوڑ ہرطال کریں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنہ دیں گے مظاہرین کی دھمکی سانے ساہی وال میں جیڈیشن کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جیڈیشن کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد خان کا سیشن جیج ساہی وال کی ریپورٹ پر جوا انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنیں ملکی حالات خراب ہونے کے باعث قاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھوڑیس دن کا دھرنہ دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو وزراء اور ارکان اساملی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات عثمان بزدار نے مرات اور تنخواہوں میں اضافے کے بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیغام جائے گا بل پر نظر سانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دہرایا پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج کے بارے میں نون لیگ کے مطالبات پر بھی گفتگو کپتان کی بچت سکیم کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردار عثمان بزدار نے ایوان وزیراعلا کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا تونسہ شریف بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گول ترمیم شدہ ویل گورنر کو ابھی تک نہ بھیجوایا جا سکا سانے مارل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سابنے پیش ہو کر پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرا ایک کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائے گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانے مارل ٹاؤن ملکی تحریک کا بدترین سانیہ ہے ذمہ داروں کو قارون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مشتاق سکیرہ کو رات و رات بلوچستان سے ایک کیوں بلائیا گیا سانے مارل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں روکی تو بطور وزیرعالہ کیا کاروائی کی کیا خورب نواز گھنڈا پور اور فیاض وڑائش کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جی آئی ٹی کے ساوک وزیرعالہ شہباز شریف سے سوالات سانے مارل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانے مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سب کا حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیرعالہ کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیرعالہ حسن فواد کے خلاب دوسرا کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائے دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک عرب نو کروڑ مالیت کے غیر قانونی اساجات بنانے کا الزام لگایا گیا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے والد سے ملاقات کے لیے پنجاب حکومت کی اجازت کی منتظر ہوں پانچ روز گزر گئے ہیں اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رہی ہے مریب نواز کا ٹویٹ نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو این آر او مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستروں کی ضرورت ہے ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ باہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ایک بار پھر مقالفین پر خوب بار بولے بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلیں کہیں سیاسی موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سے ریلوے قرائے بڑھانے کا بھی اعلان نون لیگی رہنما سردار آیاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کی دو بار ہارٹ سرجری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہئے امید ہے نواز شریف کو خراب صحت کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی پواہ چودری جیسے لوگ کلچو نواز کی صحت پر بھی منفی بیانات دیتے رہے نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں بیپلز یوت یونین کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف پریس لپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بلاول بھٹو کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے گا مطالبہ شیخ رشید کا پتلا بھی نظر آتش کیا پدامی باغ میں غلط انجیکشن سے چار سالہ بچی کی حلاقت کا معاملہ بچی سے زیادتی بھی کی گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف بادامی باغ پولیس نے تیرہ سالہ ستیلے بھائی کو گرفتار کر لیا پولیس نے اتائی کو بچانے کے لیے ہمارے بیٹے ساتھ کو گرفتار کیا ہے لواہکین کا الزام بھیک میں بلدیات کی ہفتہ سفائی مہم کا آغاز وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی اینورسٹی میں افتتح کیا بشارت راجہ اور سالیہ سعید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف سترہ بنائیں گے دہات میں بھی کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے اردگرد بھی ماحول کو صاف رکھنا ہوگا کلین اینڈ گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی سفائیہ سفائی مہم میں میئر اور ڈیپٹی میئرز نظرانداز محکمہ بلدیات نے بلدیائے عزمہ اور الڈیوی ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈیپٹی میئرز کہتے ہیں دوستو چوہت پر یو سی کے چیرمینوں کا منڈیٹ چورایا جا رہا ہے عوامی نمائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر حقوق سلب نہ کیے جائیں ڈیپٹی میئرز بلدیہ عزمہ اور محکمہ بلدیات کی آپسی چپکلش کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترقیاتی اسکیموں کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار میلہون نے محکمہ بلدیات کی طرز عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا سانے نیوزیلینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باغبانپورہ کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سمیت نیوزیلینڈ گیا علاقے میں سوک کا سمہ والدہ بہن بھائی غم سے نڈھار سانے کے خلاف پنجاب حکومت کا سوک اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہا شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا بھائی کی تدفین نیوزیلینڈ میں ہی ہوگی آج دو بجے شالمار باغ میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی جائے گی پنجاب پولیس کے روئیے پر مایوسی ہوئی مہرر گھر آئے اور کہا کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں صفائی کرائیں بھائی سوہیل شاہد کی میڈیا سے گفتگو خوفناک سانے نے دنیا کے تمام مذاہب کو اکٹھا کر دیا سانے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لوہاہکین کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے ہمیں روئیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ووٹ دیئے ہیں کسی پولیس اہلکار یا افسر سے کوتاہی ہوئی تو ایکشن لیں گے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی گفتگو محمد دین کالونی میں نیوزیلینڈ میں شہید سوہیل شاہد کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تازیت نون لیگی ایم پی اے خاجہ امراندزید کی بھی شہید سوہیل شاہد کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا نیوزیلینڈ میں مساجد پر حملے مسیحی برادری کا شہدہ سے اظہار ایک جہتی فیروزپور روڈ پر مسیحی برادری کا اگھر شہدہ کے لیے شامر آشن کی ایم این نے شنیلہ روت کی خصوصی شرکت مذہبی دہشت گردی نامنظور کے نارے بھی لگائے ایف بی آر کے چاپوں سے تاجر خوفزدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیم کرے ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانگ رہے ہیں صدر لاہوچ ایمبرال ماس اہدر کا وزیر مملکت ریونیو سے مطالبہ حماد ازر بولے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد دھیرہ تنگ کرنا نہ گزیر ہے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے گی آرڈٹ ریپورٹ نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے شوائے پلاننگ کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا شہر میں رہائشی گھروں کے صرف چار ہزار پانچ سو انچاس نقشہ جات جمع ہوئے پندنا سو اکی آون الٹوا کا شکار سرکاری دستاویزات میں ساڑھے چار ہزار گھروں کی تعمیر ظاہر کی گئی لاہور پریس کلپ کے ذریع تمام خواتین کے عالمی دین اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب پیگم گورنر پنجاب پروین سرور کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت اداکارہ میگا اور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ آتیق کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا بیدیاں روڈ پر سکولر سکول اینڈ کالیج سسٹم میں تقریب تقسیم انعامات طلبہ نے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے داد سمیٹی لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم کو موٹر سائیکل کا تحفہ دیا گیا مقالمے جاندار جذبات کی بھرپور اکاسی پاکستان پلم انڈسٹری کے بیتاج پادشاہ شہنشاہ جذبات ادکار محمد علی کو مداہوں سے بچڑے تیرہ برس بھی تھے ان کی ادکاری کا سہر آج بھی سرچڑ کر بول رہا ہے ادکار محمد علی کی برسی آج منائی جائے اور نغمہ نگار اور سکرپ رائٹر حضین قادری کو مداہوں سے بچڑے 28 برس بیت گئے ان کے لکھے نغمے اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کمایا سینکڑوں سپر ہٹ فلموں کے لیے سکرپ اور ڈائیلوگ لکھے موسیقی